بسم اللہ الرحمن الرحیم فش اب یہاں پہ نہ دیکھئے فش دو سینس میں ہوتا ہے سنگلر بھی ہو سکتا ہے پلورل بھی ہو سکتا ہے یہ سنگلر اس وقت ہوتا ہے کہ جب یہ انکاؤنٹیبل سینس میں آتا ہے اور یہ پلورل اس وقت ہوتا ہے یہ پلورل اس وقت ہوتا ہے کہ جب یہ کاؤنٹیبل سینس میں آتا ہے اور ویسے سنگلر یہ انکاؤنٹیبل سینس میں بھی ہو سکتا ہے اور کاؤنٹیبل سینس میں بھی ہو سکتا ہے مطلب یہاں پہ ذرا سیچویشن دیکھیں کہ وہ یویلی ہے فیش فور ڈینر فیش فور ڈینر یہاں پہ فیش انکاؤنٹیبل سینس میں آ رہا ہے وجہ کیا ہے کہ اس میں یہ ایک ڈش کے طور پر آ رہا ہے ایک کھانے کے طور پر آ رہا ہے ٹھیک ہے بلکل ایسے ہی جیسا کہ ہم کوئی بھی اور ڈش کا نام لے سکتے ہیں اچھا لیکن یہاں پہ دیکھئے کہ سیورل کائنڈ آف فیشز لیو ان دا پونڈ اب یہاں پہ فیشز کا ورڈ آ گیا یہ پیچھے جو ہم نے ٹوانٹی ایڈ میں بات کی تھی اس میں بھی میں نے آپ کو کہا تھا کہ فیش کا بلورل فیش ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے نا لیکن اب یہاں صرف وہ سیچویشن بتائی جا رہی ہے کہ جب فیش کا بلورل بن سکتا ہے یعنی کہ ای ایس فیشز یہ فیشز اس وقت بنتا ہے کہ جب ایک سے زیادہ ترہ کی فیشز ہوں یعنی کہ مینی سپیشز ہوں مینی کائنڈز آف فیشز تو صرف اس صورت میں ہم فیشز کہہ سکتے ہیں آدھر وائز فیش کا ورڈ سنگولر میں بھی فیشی یوز ہوتا ہے اور پلورل میں بھی فیشی یوز ہوتا ہے جب کی مجھوٹم موسیقی